آج کے سمیہ کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سکھ دھرم کی ستھاپنا کیول اور کیول سناتن دھرم کی رکشہ کے لیے ہوئی تھی؟ اگر سکھ دھرم کی ستھاپنا سناتن دھرم کی رکشہ کے لیے ہوتی تو گرو گرند صاحب میں اللہ شبد نہ آتا سکھوں کو یہ کہہ کر مسلمانوں کے خلاف بڑھکایا جاتا رہا ہے کہ سکھ گروہوں نے ان کے خلاف سنگھرش کیا ہے جبکہ اتیاس گواہ ہے سکھ قوم نے ہمیشہ جبر اور جلم کے خلاف لڑائی لڑی ہے اور مظلوموں کی رکشہ کی ہے بات شروع کرتے ہیں بھائی مردانہ جی سے بھائی مردانہ جی جو کہ گرنانک دیو جی کے ساتھ ہی تھے گرو جی کی چاروں دشاؤں کی یاترہ جسے چار اداسیاں بولتے ہیں اس میں گرو جی کے ساتھ رہے تھے اور وہ بھی ایک مسلم ہی انہی کی کہی گئی وانی گرو گرند صاحب میں درج ہے گولڈن ٹیمپل امریت سر کی نیو رکھتے سمیں گرو ارجن دیو جی نے سائی میامیر کے نام کے مسلمان پیر کو لاہور سے بلوائیا تھا اور انہیں یہ مان دیا گیا تھا گرو گرند صاحب کی رچنا کرتے ہوئے گرو جی نے ان مسلم سنتوں کی وانی کو پویتر گرند میں شامل کیا بھائی مردانہ، سنت کبیر، شیخ ورید، بھائی سنتا بلونڈ، بھکت بھیکن گرو گوبین سنگھ جی کے جنم کے سمیں پیر بھیخم شاہ اپنے چیلوں کے ساتھ بالا پریتم یعنی بالک گوبیند رائے کے درشن کرنے کے لیے پٹنا گئے اور وہیں پر ان کے مورید بن گئے کوٹلا روپڑ کے رہنے والے نیہنگ خان انہوں نے کئی بار گرو گوبین سنگھ اور ان کے ویر سینکوں کو اپنے گھر میں شرن دی تھی چمکور صاحب کی جنگ کے بعد گنی خان، نبی خان دونوں نے سکھوں کی سہائتہ سے گرو گوبین سنگھ جی کو پالکی میں اٹھا کر اچھ پیر کا درجہ دے کر مسلم فوج کو بویفکوف بنایا تھا یہ بھی مسلم تھے چمکور کی جنگ کے بعد گرو جی رائے کوٹ کے زمیدار رائے کلہا نام کے مسلم کے گھر ٹھہرے اور ارنگ زیب کے نام خط لکھا جسے جفر نامہ کہتے ہیں اور یہ زفر نامہ جن کے گھر سے لکھا گیا تھا وہ بھی مسلمان ہی تھے بھنگانی کی جنگ میں پیر بدو شاہ نے گرو گوبین سنگھ جی کی طرف سے پہاڑی راجاؤں کے خلاف لڑائی کرتے ہوئے اپنے بیٹے اور بھائی کو قربان کر دیا یہ بھی مسلمان ہی تھے سکھ اتحاص میں ایسے سینکڑوں ادھارن ہیں جہاں مسلمانوں نے ظلم کے خلاف سکھوں کے ساتھ مل کر سنگھرش کیا تو کیا ایک قوم کو دوسرے قوم کے خلاف بڑھکانا یا لام بند کرنا سماج کے حط میں ہے یا یہ صرف اور صرف چند ووٹوں کی خاطر کیا جا رہا ہے میرا سکھ بھائیوں سے یہی ان رود ہے کہ سماج میں مسلم بھائی چارے کے خلاف بڑھ رہی نفرت کو سکھ بھائی چارہ اپنے گھر میں پناہ نہ دے انتانی آوان